جوہری صلاحیت کا حصول پاک فوج کا خیال سے حقیقت تک شامل تمام افراد کو سلام یوم تقبیر پاکستان پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار کا پیغام کہا پاکستان نے 28 مئی 1998 کو کامیابی سے کم از کم قابل اعتماد جوہری صلاحیت ثابت کی جوہری صلاحیت کے حصول سے خطے میں طاقت کا توازن قائم ہوا آج یوم تقبیر پاکستان کی 22 سال گرہ ملک دھرم تقریبات شہواز شریف کا ویڈیو لنک پر خطاب کہا ایٹوی پروگرام بھٹو نے شروع کیا منطقی انجام تک نواز شریف نے پہنچایا غلام اسحا زلفکار بھٹو اور سائنزانوں کی محنت سے ایٹوی طاقت بنیں شبلی فراسہ کہنا ہے پاکستان ایک نسل کی محنت سے ایٹمی قوت بنا مسلم لیگ نون نے بنا بنایا کیک کھایا فیاض چوہان نے کہا نون لیگ کا کریڈٹ لینا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ جیسی بات ہے نواز شریف عالمی قوتوں کے ساتھ مالی لیندن کے لیے تیار تھے پزیر عاظم عمران خان کا سرمایہ کاری پر عالمی ورچول اجلاس سے خطاب کہا معیشت پر برے اثر ڈالے ترقی پزیر ملک زیادہ متاثر ہوئے پاکستان کی برامدات اور محاصل کم ہو گئے دہاری دار طبقے اور معیشت کو سہارا دینے کیلئے آٹھ ارب ڈالر خرچ کیے پنجاب حکومت کا ریسٹورانٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پنجاب نے وفاق کو ریسٹورانٹس کھولنے کی سفارش کر دی معاملہ حتمی منظوری کے لیے قومی رابطہ کمیٹی میں پیش کیا جائے گا سیاحتی مقامات کھولنے کے لیے بھی وفاق سے رجوع کیا جائے گا پنجاب میں ہفتے میں چار دن مارکیٹس، شاپنگ مالز کے عقاد کار صبح نو سے شام پانچ بجے تک ہوں گے چیرمن نیپ کی زیر صدارت اجلاس شریف خاندان سمیت لیگی رہنماؤں اور دیگر کے کیسز کا جائزہ نواز شریف کے بیٹوں کے لیے اقدامات کا فیصلہ علامی کے مطابق آٹا چینی سنگ گندم چوری پر دس عرب کی ریکاوری کی گئی ادھر تو شاہ خانہ ریفرنس کی کل کل احتساب عدالت میں سمات ہوگی نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانے کی طلبی کے سمن کی وصولی کرا دی گئی شہباز شریف کا معیشہ سمیت چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میدان میں نکلنے کا اعلان کہتے ہیں کوئی پہاڑ اور دریا راستہ نہیں روک سکتا ملک کو تمام برائیوں سے نجات ملنے چاہیے نون لیگ نے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد جی ڈی پی چھوڑی اب گر کر ایک اشاریہ نو رہ گئے شہباز شریف سیاست چمکانے آئے تھے پیپلز پارٹی نے بھی معاملے پر سیاست کی وفاقی وزیر تلات شبلی فراز کا کہنا ہے شاہد خاکان نے شگہ کے حق میں کام کیا مراد علی شاہ نے اومنی گروپ کو فائدہ پہنچایا اگلے ساتھ سے دس دن میں چینی ریپورٹ پر مزید کام ہوگا اہم ترین مسائل پر بھی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی بزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کا ملتان میں رکنے قومی اسمبلی آمیر ڈوگر اور منتخب نمائندگان سے ملاقات میں اصحار خیال بادلوں اور تیز ہواوں نے گرمی کی لہر کے سامنے بند بانت دیا آج سے دو جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کے پیشن گوئی این ڈی ایم میں نے دوفانی بارشوں کے پیشن ازر ایڈ اوائزری جاری کر دی ازر کراچی میں بھی گرد آلود ہمیں چلنے پڑی آسٹریلیا میں شیڈیور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کاب دو ہزار بیس ہوگا یا نہیں فیصلہ دس چون تک ملتوی دوبائی میں آئی سی سی بورٹ کا ویڈیو لنک اجلاس ایجنڈے میں شامل دیگر تمام معاملات بھی دس چون تک ملتوی کر دیتا ہے آئی سی سی کا کرکٹ بورٹ کے ساتھ باتچیت جاری رکھنے کا فیصلہ اور پنجاب بھر کی فنکار برادری کا کل سے تھیٹر کھولنے کا مطالبہ نسیم وکی آصف اقبال افتخار ٹھاکور اور دیگر نے پریس کانفرنس میں کہا پاکستان میں تمام کاروبار کھل چکے حکومت تھیٹرز کو بھی کھولنے کی اجازت دے تاکہ ان سے وابستہ افراہ کے گھروں کا چولہا چل سکے اداکار تاہر انجم کا تھیٹرز نہ کھلنے پر خود سوزی کرنے کا بھی اعلان بچوں کو دودھ پلانا ہے بچوں کو دودھ چاہیے گھر میں ضرورت ہے دودھ کے دکانے پان بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے پان بجے سے پہلے کرونا آتا ہے پان بجے کے بعد کرونا نہیں آتا ہے پان بجے کے بعد کرونا آ جاتا ہے دودھ کے دکانوں پر تو لہٰذا ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ دودھ کے دکانوں کو بارہ بجے تک کم سے کم یا کم سے کم رات نو بجے تک کھولے جائے جس طرح پہلے وہ کھولتے تھے اس کے علاوہ آج دو مہینے ہو گئے ہجام کی دکانیں بند ہیں مردوں کے لئے ہجام کی دکانیں بند ہیں اور خواتین کے لئے پائلرز بند ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو مرد حضرات ہیں وہ اس انڈسٹری سے اور خواتین جو اس انڈسٹری سے وابست ہیں ہزاروں کے تعداد میں پورے صوبے بھر کے اندر میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ جتنی ہجام کی شاپ سے کوئی ایس اوپی سٹ کر لی جائیں اور پائلرز جو ہیں ان کو بھی فوری طور پہ کھولا جائے ریسٹوران کے لئے آپ نے بولا ہے کہ شام پان بج سے لے کے دس بیدے کا ٹائم ہے اور صرف ڈیلیوری ہے تو جنابِ حالیٰ آپ کو اندازہ آئے کہ صوبے سن کے اندر لاکھوں میں کے اندر لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں ٹھیک ہے آپ نے ڈائنن بند کی ہے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ڈیلیوری کے لئے کم سے کم دوپیر بارہ بجے سے لے کے رات بارہ بجے تک یہ فیسلیٹی دی جائے کیوں نہیں آپ کا دماغ کام کرتا ہے کیوں نہیں آپ کے عقل میں کچھ چیزیں آتی ہوں جو بیسک چیزیں ہیں کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب عوام کے چمچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں یہاں اپنے ساتھ اپنے چمچوں کو نہ بٹھائیں اس کے ساتھ ساتھ آج دو مہینے ہو گئے ہیں کراچی شہر میرے شہر کی ٹرانسپورٹ کو بند کیا گیا ہے آپ نے کاروبار کھول دیا صبح نو سے پانچ بجے تک میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مزدور طبقہ ہے وہ کس طریقے سے اپنے رسک کی خاطر اپنے روزگار تک پہنچے گا ٹرانسپورٹ بند ہے ڈبل سواری بند ہے کس طریقے سے جائیں کس کن وجوان کی بینہ پر آپ نے ڈبل سواری بند کی آپ مجھے بتائیں آپ ٹرانسپورٹ کیوں نہیں کھول دیں آپ فوری ٹور پر جو ہے ٹرانسپورٹ کو فوراں کھولیں آپ نے جو ایس اوپی سیٹ کرنی ہو ایس اوپی سیٹ کریں آپ جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہیں اس کو آپ کھولیں کیونکہ آپ نے اپنی تو ٹرانسپورٹ بنائی نہیں ہے بارہ سال کے اندر آپ نے دس بسیں بنائی دی وہ دس بسیں بھی آپ کی بند ہو گئی ہیں ایک منسٹر گیا دوسرا آیا دوسرا گیا تیسرا آیا تینوں دنیا بھر کے جھوٹے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرا صرف یہاں پر جھوٹ بولتے رہے سو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہیں جو ہماری مدد کے لئے کراچی کی مدد کے لئے ٹرانسپورٹ آئی ہیں جیسے کی اوبر ہے کریم ہے سویل ہے ائر لفٹ ہے ان پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کو فوری طور پر کھولا جائے اس کے ساتھ ساتھ دبل سواری کے بارے میں جیسے میں نے بات کی جائیں دبل سواری بند کی گئی ہے اس شہر کے اندر ایسا کون سا نظام ہے آپ کے پاس جس میں عوام کو وہ سہولیت سہولت محسر ہو ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرائیوٹ ٹرانسپورٹ بھی بند ہے گورمنٹ ٹرانسپورٹ جو بچی بچائی وہ بھی بند ہے ساتھ میں ڈبل سواری بھی بند ہے یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں آپ کے کال اور فیل کے اندر تازاد ہے کہ اگر آپ نے دکانے پانچ پہ تک کھولائی ہیں تو وہاں پر مزدور کس طریقے سے پہنچے گا آپ کی پولیسیز کی بنا کے اوپر مراد علی شاہ صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر صبح سن کے اندر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ کی نالائکیوں کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں یہاں پہ سسک رہے ہیں اور آصف علی زرداری اور بلاول زرداری غائب ہیں بلاول زرداری آصف زرداری صبح سن سے ووٹ لے کر آئے ہیں صبح سن سے بنایا ہے نا ان کو وزیر آنا ان کا ان سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ ان کے یہ دونوں لیڈران کہاں غائب ہیں اگر کسی کے صحت خراب ہے تو اس کے بارے میں بھی بتایا جائے لیکن بلاول زرداری تو اسیملی میں کھڑو کے بڑے بڑی سپیشیں کرتے ہیں جب سندھ کے عوام کے مسائل کی بات آتی ہے تو وہاں کے اوپر ان کے موں کے پر چپ لگ جاتی ہے سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لئے سسک رہے ہیں سندھ کے لوگ آج ہسپتالوں کے اندر سسک رہے ہیں بچے یہاں پہ تعلیم کے لئے لیکن بلاول زرداری اور عاصف زرداری کہیں نہیں ہیں صرف ان کے جو چمچے منسٹرز ہیں جو ان کے ایڈوائزرز ہیں جو اپنے آقاوں کے حق میں بات کرنے کے لئے روزانہ ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں لیکن عوام کے حق کے لئے بات نہیں کرتے آج اگر رپورٹ آئی ہے اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی بار وہ حکومت جس نے اپنے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایکشن لیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی رگڑے میں آ رہے ہیں تو ان کی چیخیں نکلی مئی ہیں بنیزبت کہ یہ اپریشیٹ کریں یہ تعریف کریں یہ وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کریں یہ ان کے چمچے بیٹھ کر یہاں پر آ کے تنقید کر رہے ہیں اس کے بعد دوسری چیز کراچی شہر کے بارے میں میں آپ سے پوشا جاؤں گا کہ آپ کے موہ پہ چپ کیوں لگی بھی ہے پینے کا پانی کدھر گیا ہے کراچی شہر کا پینے کا پانی کہاں غائب ہو گیا ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اے میں نے عالمگیر صاحب عالمگیر صاحب نے رمضان کے مہینے میں ڈیمانڈ کرا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ بجلی میں سبسیڈی دی دی جائے آپ تو کہتے ہیں گیس کو ماف کر دیا جائے لیکن پانی تو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کیوں نہیں عوام کو پانی فری کر دیتے ہیں